وزیراعظم عمران خان نے جب سے حکومت سنبھالی ہے تب سے ان کی بہن علیمہ کے بارے میں ترہاں ترہاں کی خبریں میڈیا پر گردش کرتی دکھائی دے رہی ہیں کبھی تو ان کی جائداد پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور کبھی پوچھا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تو آئیے ناظرین آپ کو وزیراعظم عمران خان کے بارے میں چند ایسے حقائق بتاتے ہیں کہ جن کو سن کر آپ بھی یقیناً حیران رہ جائیں گے عمران خان کے دادا کا نام ڈاکٹر عظیم احمد خان نیازی تھا اور وہ ایک بہت بڑے زمیدار گھنانے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے برطانیہ سے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور پھر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا آپ مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے اہم رہنماوں میں شمار کیے جاتے تھے اور کئی بار نواب آف کالا باغ کے خلاف الیکشن میں حصہ بھی لیا نواب آف کالا باغ کے ساتھ ان کی سیاسی رنجش خاندانی دشمنیوں میں بدل گئی اور یہ سلسلہ طویل عرصے تک چلتا رہا ان کی حویلی اپنے ہی نام یعنی عظیم منزل کے نام سے شرمان محلہ میاں والی میں دس کنال ارازی پر تعمیر شدہ ہے یہ حویلی آج کل عمران خان کے قزن عنام اللہ خان نیازی کو وراست میں ملی ہوئی ہے ناظرین عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی نے انیس سو چھالیس میں برطانیہ کے امپیریل کالج لندن سے انجینرین کی تعلیم حاصل کی پی ڈبلیو ڈی میں چیف انجینئر کی پوسٹ پر بھی فائز رہے جو کہ بائیس نے گریڈ کی پوسٹ تصور کی جاتی ہے جب نواب آف کالا باغ کو مغربی پاکستان کا گورنر بنایا گیا تو اس نے نیازی خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا شروع کر دیا جس کے خلاف انہوں نے چیف انجینئر کی پوسٹ سے اور عمران خان کے نانا احمد حسن خان نے زلعی کمیشنر کے عہدے سے احتجاجہ نستیفہ دے دیا اس کے بعد انہوں نے ریپبلک انجینرنگ کارپوریشن کے نام سے ایک انجینرنگ کنسلٹنسی کی کمپنی بنائی اس کے بعد وہ وابڑا کے ساتھ بطور کنسلٹنٹ بھی کام کرتے رہے وہ پاکستان ایڈوکیشنل سوسائٹی نام کی ایک فلاحی تنظیم بھی چلاتے رہے جو کہ معاشرے کے غریب مگر ہونہار تعلیم علموں کی یونیورسٹی کی تعلیم کا خرچہ اٹھاتی تھی عمران خان کی بڑی بہن روبینا خانم لندن سکول آف اکنومکس سے تعلیم جافتا ہے اور آج کل اقوام متحدہ میں ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں دوسری بہن علیمہ خان نے انیس سو نینانوے میں لمز یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا تھا جو کہ غالباً لمز کا پہلا بیج تھا اور وہ ایک بزنس وومن ہیں ان کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی بھی ہے جس کے نمائندے دفاتر کراچی دوبائی اور نیو جارک میں موجود ہیں اس کمپنی کے ذریعے وہ دنیا بھر سے ٹیکسٹائل امپورٹس اور ایکسپورٹس کے آرڈرز مینج کرتی ہیں اس کے علاوہ وہ بہت سی انجیوز کی بورڈ آف ڈائریکٹر اور شوقت خانم کی مارکٹنگ ڈائریکٹر بھی ہیں لنگڈ ان پر کمپنی کے ڈائریکٹر شیراز خان کے مطابق کوٹ کوم سورسنگ پرائیویٹ کمپنی کا ٹوٹل ریونیو سالانہ اٹھتیس ملین ڈالر ہے اٹھتیس ملین ڈالر کیا ہوتا ہے آئیے وہ بھی سن لیجئے اٹھتیس ملین ڈالر کا مطلب تین اشاریہ آٹھ کروڑ ڈالر ہے اور اگر اس کو روپےوں میں تبدیل کیا جائے تو یہ تقریباً سالانہ پانچ ارب روپے بنتے ہیں ناظرین ٹاولز اور لینن کی آسٹریلیا میں پندرہ فیصد مارکٹ علیمہ خان کی کمپنی کے پاس ہے جبکہ علیمہ خان کی کمپنی کا سنبا گلوبل کمپنی سے اشتراک بھی ہے جس کے بعد نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں دونوں کے اشتراک سے ستر فیصد لینن کی مارکٹ سنبا گلوبل اور کوٹ کمپنی کے پاس ہے علیمہ خان لمز یونیورسٹی لاہور سے ایم بی اے کی ڈگری بھی حاصل کر چکی ہیں عمران خان کی تیسری بہن عزمہ خانم لاہور میں ایک کالیفائیڈ سرجن ہیں جبکہ چوتھی بہن روبینا خانم یونیورسٹی گریجوئیٹ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ ان کا کوئی بڑا بزنس ہے نہ ان کے باپ دادا کوئی بڑے لوگ تھے پھر یہ کروڑوں کی جائزادیں ان کے پاس کہاں سے آگئیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ عمران خان ایچیسن روائل گرائمر سکول اور آکسفرڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں کبھی پتہ کرو ان تعلیمی اداروں کی فیصیں کیا ہیں انام اللہ خان نیازی لوگ چار بھائی ہیں ان کے پاس اتنی ذریعی اراضی موجود ہے کہ چاروں تھاٹھ کی زندگی گزار سکتے ہیں جبکہ عمران خان اکیلا ہے اس کے پاس جتنی خاندانی اراضی ہے وہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں آسکتی یہ عمران خان کے احساسوں کی وہ لسٹ ہے جو انہوں نے دو ہزار تیرہ کی الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کی ویب سائٹ پر ڈالے تھے ان میں سے صرف بنی گالا کا گھر اور گرینڈ حیات والا فلیٹ عمران خان نے بعد میں خریدا تھا باقی سب انہیں وراست میں ملا تھا ناظرین آخری اور اہم بات جو آپ سب کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے یہ ساری تفصیل عمران خان کے دوڈیال کی ہے اس سے کہی زیادہ انہیں ننیال سے جائداد ملی تھی کہ جو برکی نواب خاندان تھا موسیقی